موسیقی ناظرین و مشاہدین طلبہ و طالبات مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آج کے ہمارے اس لیکچر کا موضوع ہے فرسودگی یعنی ڈیپریسیشن جو بی قوم سال اول کے نساب سے لیا گیا ہے آج کے اس لیکچر میں ہم فرسودگی کیا ہے فرسودگی کی تعریف فرسودگی کے مخاصد فرسودگی کے ازباب اور وہ عوامل جو فرسودگی پر اثر انداز ہوتے ہیں فرسودگی ریکارڈ کرنے کے طریقے فرسودگی فراہم کرنے کے طریقے ان امور پر تفصیلی روشنی ڈالنا چاہیں گے سب سے پہلے فرسودگی کیا ہے مستقل یا دائمی اساسوں کی خدر و خیمت میں کمی یا تخفیف کو فرسودگی کہتے ہیں فرسودگی صرف مستقل اساسوں یا دائمی اساسوں پر ہی آیت کی جاتی ہے اب رہا سوال یہ کہ مستقل اساسے یا دائمی اساسے کیا ہوتے ہیں وہ اساسے جو مال کی تیاری یا مال کی پیداوار یا خدمات کی انجام دینے میں استعمال ہوتے ہیں مستقل اساسے کہلاتے ہیں یعنی فکسٹ ایسٹس مثلاً بیلڈنگ، فنیچر، مشنری وغیرہ عزیز طلبہ و طالبات اب ہم فرسودگی کی تعریف دیکھیں گے پکلز کے مطابق فرسودگی ایک اساسے کی خاصیت و خوبی، کمیت یا خدر و خیمت میں مستقل اور مسلسل تخفیف ہے ایک اساسے کی خیمت میں تخفیف کو فرسودگی کہتے ہیں ICMA یعنی Institute of Cost and Management Accountants لندن کی استلاح کے مطابق فرسودگی ایک اساسے کے استعمال کی وجہ سے یا وقت کے گزرنے کی وجہ سے اس کی ذاتی خدر میں تخفیف ہے Institute of Cost and Management Accountants فرسودگی کو اساسے کے استعمال سے جوڑتا ہے اور وقت کے گزرنے کی وجہ سے اس کی خدر میں جو تخفیف ہوتی ہے اسے فرسودگی کہا جاتا ہے عزیز طلبہ و طالبات اب ہم Accounting Standard کی طرف اپنا رخ کریں گے Accounting Standard 6 جو Institute of Chartered Accountants of India ICAI کے Accounting Standard بورٹ کے تحت جاری کیا گیا ہے فرسودگی کی خاتداری سے متعلق اصولوں کو بیان کرتا ہے یہ Accounting Standard 1994 میں ریوائز کیا جا چکا ہے عزیز طلبہ و طالبات اس Accounting Standard میں فرسودگی کی تعریف ان اساسوں کی تعریف جن پر فرسودگی آیت کی جاتی ہے اساسے کی زندگی فرسودگی کا فیصد فرسودگی کے تاریخے اور ان تاریخوں کا استعمال اساسے کی تاریخی لاغت یعنی historical cost تاریخی کی تبدیلی اور اس کے اثرات یعنی change of method کھاتے فرسودگی کے کھاتے اساسوں کے کھاتے اساسوں پر اثر انداز ہونے والے عوامل جن کی وجہ سے فرسودگی آیت کی جاتی ہے وہ اساسے جس پر فرسودگی آیت کی جاتی ہے اور وہ مستقل اساسے جن پر فرسودگی آیت نہیں کی جاتی ہے وغیرہ پر تفصیلی نوٹ پیش کی گئی ہے اب ہم فرسودگی کے مخاصد کو جاننا چاہیں گے فرسودگی کا سب سے پہلا مقصد صحیح منافعوں کا تعین ہے یعنی ascertainment of true profit فرسودگی ایک خائم اساسے کی مستعملہ لاغت یعنی استعمال شدہ لاغت کی نمائندگی کرتی ہے جو کاروبار میں اس کے مسلسل استعمال کے باز پیش آتی ہے ایک اساسے کو ایک دائمی اساسے کو یا ایک مستقل اساسے کو جو کسی کاروبار میں استعمال کیا جاتا ہے اس کی خیمت میں جو کمی ہوتی ہے وہ فرسودگی کہلاتی ہے اور خیمت میں جو تخفیف پیش آتی ہے اس تخفیف کو کھاتے داری کے دوران نفع اور نقصان کے کھاتے میں بطور اخراجات یا پھر بطور نقصان کے پیش کیا جاتا ہے نفع نقصان کے کھاتے میں اگر فرسودگی کو پیش نہ کیا جائے تو نفع نقصان کا کھاتا اپنے منافعوں کو زیادہ بتائے گا جس کی وجہ سے ایک کاروبار یا ایک فرم کو اضافی ٹیکس پے کرنا پڑ سکتا ہے اسی لئے فرسودگی ایک قائم اساسے پہ جو آیت کی جاتی ہے نفع نقصان کی صحیح تعین کے لئے بہت ضروری ہے دوسرا مقصد صحیح لاغت پیداوار کا تعین کسی فیکٹری میں مشنری اور دوسرے خائم اساسے یعنی فکسٹ اسیٹس پر جو فرسودگی آیت کی جاتی ہے پیداوار کی لاغت کا ایک اہم جز ہے فرسودگی آیت کیے بغیر پیداوار کی صحیح لاغت کا تعین نہیں کیا جا سکتا تیسرا مقصد ہے صحیح مالیاتی موقف کا پیشکش یعنی اسرٹینمنٹ آف ٹرو فائننشل پوزیشن یا پریزنٹیشن آف ٹرو فائننشل پوزیشن خائم اساسوں کی خدر و خیمت ان کی مستقل استعمال کی وجہ سے یا وقت کے گزرنے سے سال بسال کم ہوتی رہتی ہے خائم اساسے جس کو اختتامی خاتوں میں میزان گوشواریں یعنی بیلنس شیٹ میں پیش کیا جاتا ہے ہم خیمتیں خرید پیش نہیں کرتے بلکہ خائم اساسوں میں جو مستقل اساسوں کی خیمت نوٹ کی جاتی ہے وہ فرسودگی کو منہ کرنے کے بعد ریکارڈ کی جاتی ہے مثلا کسی کاروباری فارم نے ایک مشنری خریدا جس کی خیمت ایک لاکھ روپے ہے اور اس نے ٹے کیا ہے کہ اس مشنری پر دس فیصد فرسودگی آیت کی جانی چاہیے اب ایک لاکھ کا دس فیصد ہوا دس ہزار روپے ایک لاکھ روپے سے دس ہزار کو منہ کر دیا جائے تو آپ کو اساسے کی نقد لاغت آئے گی نووت ہزار روپے ہم میزان گوشوارہ میں ایک لاکھ روپے نہیں بتائیں گے بلکہ نووت ہزار روپے بطور اساسے کی خیمت پیش کریں گے اس طریقے سے صحیح مالیاتی موقف کی پیشکش فرسودگی آیت کرنے کے بعد ہی بتائی جا سکتی ہے چوتہ مقصد ہے اساسوں کی تبدیلی کے لیے رخومات فرسودگی آیت کر کے تخصیم کے لیے دستیاب منافع میں تخفیف کی جاتی ہے یہ منافع میں یا نفع میں جو تخفیف کی جاتی ہے اور اس سے جو رخم حاصل ہوتی ہے اس رخم کی مدد سے دوسرے اساسے خریدے جاتے ہیں یا اساسوں کی تبدیلی عمل میں آتی ہے عزیز طلباء و طالبات فرسودگی کے مقاصد کے بعد اب ہم فرسودگی کے ازباب کی طرف رخ کرنا چاہیں گے سب سے پہلا سبب فرسودگی کا ہے ٹوٹ فوڑ جانا یعنی ویر اینڈ ٹیر مسلسل استعمال کی وجہ سے اساسے کا گھس پیٹ جانا ٹوٹ فوڑ جانا کہلاتا ہے اساسے کے استعمال کی وجہ سے اس کی خاصیت اس کی خوبی اس کی خدر میں کمی واقع ہوتی ہے جس کی وجہ سے اساسے کی خیمت بھی کم ہو جاتی ہے یہ فرسودگی آیت کرنے کا ایک اہم سبب ہے فرسودگی آیت کرنے کا دوسرا سبب وقت کا گزرنا ہے جسے ہم لیپس آف ٹائم کہتے ہیں عام طور پر وقت کا گزرنا بھی خائم اساسوں کی خدر و خیمت میں کچھ کمی کا باث ہوتا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے اساسوں کی خیمت میں کمی واقع ہوتی ہے عزیز طلباء و طالبات اب ہم یہاں ایک مثال لینا چاہیں گے مثلا آپ نے ایک موٹر گاڑی خریدی دو ہزار چھے میں اس موٹر گاڑی کی لاغت ہے چھے لاکھ روپے آپ نے اس موٹر گاڑی کو استعمال نہیں کیا بلکہ اس موٹر گاڑی کو جھوکا تو رکھا اب دو ہزار آٹھ میں آپ اس موٹر گاڑی کو بیشنا چاہیں گے کیا آپ کو چھے لاکھ روپے واپس ملیں گے اس کا جواب نہیں میں ملے گا آپ کو اس کی خیمت تخفیف کی جائے گی خیمت میں جو کمی یا تخفیف ہوگی وہ فرسودگی کہلائے گی وقت کے گزرنے کے ساتھ اساسے کی خیمت یہاں اساسے کا مطلب دائمی اساسہ ہے اساسے کی خیمت میں جو کمی واقع ہوتی ہے وہ فرسودگی کہلاتی ہے تیسرا ہے متروکیت یعنی آپسو لیسنس ایک ترقی آفتہ موڈل یا ٹیکنالوجی کی دریافت یا حصول موجودہ مشین کو متروک بنا دیتا ہے ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے موجودہ مشین بہ آسانی متروک بن جاتا ہے آپ اس میں عام طور پر کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی مثال لے سکتی ہیں پچھلے برس تک ہم پینٹیم فور کی بات کر رہے تھے اب پینٹیم فائی بھی مارکٹ یا بازار میں آ چکا ہے پینٹیم فائی کے مارکٹ میں آنے کی وجہ سے پینٹیم فور کی جو افادیت تھی پینٹیم فور کا جو استعمال تھا وہ تقریباً متروک ہو چکا ہے اور اس کی خیمت میں بھی کمی واقع ہو چکی ہے پینٹیم فور کی آمد پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پینٹیم تری کا استعمال تقریباً متروک ہو چکا تھا اور پینٹیم تری کی آمد پر آپ نے دیکھا کہ پینٹیم ٹو کا استعمال تقریباً متروک ہو چکا تھا اسی طریقے سے جیسے جیسے نئی ٹیکنالوجی متعرف ہوگی ویسے پرانی ٹیکنالوجی یا موجودہ ٹیکنالوجی کی خیمت خاصیت اس کی خدر میں کمی اور تخفیف واقع ہوگی اس عمر کو ہم مترکیت کہتے ہیں اس میں آپ اور ایک مثال لے سکتے ہیں یعنی یو ایس بی فلیش میموری یا پینڈ رائف کی مثال لے سکتے ہیں پچھلے سال کی آپ بات کریں تو آپ کو 256 میگا بائٹ والا فلیش میموری جو خیمت میں دستیاب تھا وہی خیمت میں آپ کو اس سے 20 گنا زیادہ اور اچھی خاصیت اور خوبی والا فلیش ڈرائف دستیاب ہے اس سے پتا یہ چلا کہ آج کے جدید دور میں مترکیت کافی اہمیت کی حامل ہے جو فرسدگی کا ایک اہم سبب ہے چوتہ انہتات پذیری چند اساسے ایسے ہوتے ہیں جو پتدریج گھٹے رہنے کی سالائیت رکھتے ہیں اسے ہم انگریزی میں ڈپلیشن کہتے ہیں مثلا کانے مادنیات تیل کے چشمیں کوئیں کوئلے کی کانے سونے کی کانے وغیرہ جیسے جیسے ان مادنیات کا استعمال ہوتا ہے ویسے اس کی خدر و خیمت بھی گھٹی جاتی ہے عزیز طلبہ و طالبات اس کے بعد ہم فرسدگی کے عوامل یعنی وہ عوامل جو فرسدگی پر اثر انداز ہوتے ہیں اس پر کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے یعنی فیکٹرز دیٹرمائن ڈپریسیشن سب سے پہلا فیکٹر ہے اساسے کی لاغت جسے ہم کہیں گے اساسے کی لاغت میں خیمت خرید اور وہ تمام دوسری لاغتیں شامل کی جاتی ہیں جو اساسے کو خابل استعمال حالت میں لانے کے لئے کی جاتی ہیں جیسے حمل و نخل کی لاغتیں اخراجات تنصیب یعنی انسٹالیشن چارجس وغیرہ مثال کے طور پر آپ نے ایک مشین خریدا یا آپ نے ایک پی سی کمپیوٹر کو خریدا اور اس کی لاغت ہے پچیس ہزار روپیے یہاں پر اساسے کی لاغت کا مطلب خیمتیں خرید نہیں ہیں آپ کمپیوٹر خریدنے کے بعد اس کو استعمال کی حالت میں لانے کے لئے کچھ تنصیبی اخراجات ادا کرتے ہیں یعنی پانچ سو روپیے ہزار روپیے آپ نے اس کی تنصیب کے لئے اخراجات انجام دیے ہیں تو اساسے کی لاغت یہاں پر پچیس ہزار روپیے نہیں بلکہ پچیس ہزار اور ایک ہزار یعنی چھبیس ہزار روپیے ہوئے اس طریقے سے ہم یہاں آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ڈپریسیشن یا فرسودگی جو آیت کرتے ہیں اساسے پر وہ خیمت خرید پر نہیں بلکہ اساسے کی لاغت یعنی پچیس ہزار پر نہیں بلکہ پچیس ہزار میں ایک ہزار انسٹالیشن چارجز کو آپ جمع کر لیں یہ ہو گئے چھبیس ہزار اور آپ فرسودگی جو آیت کریں گے وہ چھبیس ہزار پر آیت کریں گے دوسرا فیکٹر ہے اساسے کی تخمینہ کارگر زندگی عزیز طلبہ و طالبات اس کو ہم یوسفل لائف آف دی ایسیٹ کہتے ہیں اساسے کی کارگر یا معاشی زندگی وقت کی استعلاحوں یعنی سال مہینے گھنٹے یا پھر مغدار کی استعلاحوں یعنی پیداوار کی اکائیوں کی تعداد یا کسی دوسرے عملی پیمانے آپریٹنگ میجر جیسا کہ لاریوں اور موٹر وینوں وغیرہ کی صورت میں کلو میٹروں میں ظاہر کی جاتی ہے تخمینہ سکراب خیمت یعنی اسٹی میٹرڈ سکراب ویلیو عزیز طلبہ و طالبات اساسے کی کارامت زندگی کے اختتام پر فروخت سے حاصل متوقع وصول ہونے والی رقم سکراب خدر کہلاتی ہے اس کو رستگاری خدر سیلویج ویلیو ماں باقی خدر ریسیڈیول ویلیو بھی کہتے ہیں مثلا آپ نے ایک مشنری کو خریدا دو ہزار میں جس کی خیمت تھی یا جس کی لاغت تھی ایک لاکھ روپیے اور آپ کے اساسے کی زندگی ہے دس سال اور دو ہزار دس میں اس کی خیمت آپ نے ایک تخمینہ کے طور پر سوچا کہ اس کی خیمت دس ہزار روپیہ آئے گی وہ دس ہزار روپیے کو ہم سکراب ویلیو یا سکراب خیمت کہتے ہیں اب ہم دیکھیں گے فرسودگی ریکارڈ کرنے کے طریقے methods of recording depreciation حسابی کتابوں میں یا کھاتوں میں فرسودگی ریکارڈ کرنے کے دو اہم طریقے ہیں سب سے پہلے جب فرسودگی کھاتے کے لئے گنجائش رکھی گئی ہے دوسرا جب فرسودگی کھاتے کے لئے گنجائش نہیں رکھی جاتی ہے اول جب فرسودگی کھاتے کے لئے گنجائش رکھی جاتی ہے ایسی صورت میں فرسودگی کا الہیدہ کھاتا بنایا جائے گا اور فرسودگی کی جو خیمت ہوگی وہ اس کھاتے میں ریکارڈ کی جائے گی یا پرویجن فار ڈیپریسیشن کا ایک الہیدہ کھاتا بنایا جائے گا دوسری صورت میں جب فرسودگی کھاتے کے لئے گنجائش نہیں رکھی جاتی ہے جب فرسودگی کھاتے کے لئے گنجائش نہیں رکھی جاتی ہے ایسی صورت میں اساسے کی اصل لاغت سے فرسودگی کی خیمت کو منہ کیا جائے گا مثلا اساسے کی لاغت ایک لاکھ روپیہ ہے اور فرسودگی کا فیصد دس ہے تو آپ ایک لاکھ سے اس کا دس فیصد یعنی دس ہزار روپے منہ کریں گے ایک لاکھ سے دس جو منہ ہو گئے تو آپ کو نقد لاغت آئی نود ہزار روپے اور آپ میزان گوشوارہ میں نود ہزار روپے بتائیں گے اور دس ہزار روپے جو بطور فرسودگی آپ نے اس مشین پر آیت کی ہے اس کو نفع اور نقصان کے کھاتے میں بطور اخراجات یا پھر بطور نقصان کے پیش کریں گے عزیز طلبہ و طالبات یہاں ہمیں نکتے پر بات کرنا چاہیں گے بعض ماہرین کا خیال ہے کہ فرسودگی ایک نقصان ہے بعض ماہرین کا خیال ہے کہ فرسودگی اخراجات ہے یا فرسودگی ایک خرچ ہے دیکھا جائے تو اخراجات وہ ہوتا ہے جس کی ذر کی شکل میں ادایگی ہوتی ہے آپ فرسودگی کو ذر کی شکل میں ادا نہیں کر رہے ہیں آپ فرسودگی کو استعمال کر رہے ہیں استعمال شدہ لاغت کو آپ منہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ استعمال کے بعد اس کی خیمت اس خدر گھٹ چکی ہے اور آپ فرسودگی کو نقصان بھی نہیں کہہ سکتے اسی لئے ماہرین نے کہا فرسودگی نہ ہی نقصان ہے نہ ہی خرچ ہے بلکہ یہ ایک غیر ذرائی خرچ ہے جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں یہ لاس نہیں ہے یہ ایکسپنس نہیں ہے بلکہ یہ نون کیش ایکسپنس ہے ڈپریسیشن is a نون کیش ایکسپنس اب ہم ہمارے اس سفر میں آگے بڑھے اور دیکھیں فرسودگی فرام کرنے کے کیا طریقے ہوتے ہیں فرسودگی فرام کرنے کے اہم طریقے اس طرح ہے سب سے پہلا طریقہ مخررہ مساوی خست کا طریقہ جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں فکسٹ انسٹالمنٹ میتھرڈ اس طریقے کو خط مستقیم کا طریقہ یا اوریجنل کاسٹ میتھرڈ یا سٹیٹ لائن میتھرڈ بھی کہا جاتا ہے دوسرا طریقہ ہے گھٹتے ہوئے توازن کا طریقہ اسے ہم کہتے ہیں ڈیمنیشنگ بیلنس میتھرڈ اسے ریڈیوزنگ بیلنس میتھرڈ یا پھر ریٹرن ڈاؤن ویلیو میتھرڈ بھی کہا جاتا ہے تیسرا طریقہ ہے سالیانے کا طریقہ جسے ہم کہیں گے انیوٹی میتھرڈ چہتا طریقہ ہے فرسودگی فنڈ کا طریقہ یہ ڈیپریسیشن فنڈ میتھرڈ کہلائے گا پانچوہ طریقہ ہے بیما پالیسی کا طریقہ یہ انشورنس پالیسی میتھرڈ کہلائے گا چھتا طریقہ ہے دوبارہ تائیون کا طریقہ یہ ری ویلیویشن میتھرڈ کہلائے گا ساتوہ طریقہ ہے انحطات پذیری کا طریقہ یہ ڈپلیشن میتھرڈ کہلائے گا آٹوہ طریقہ ہے مشین شرع گھنٹے کا طریقہ یہ مشین آور ریٹ میتھرڈ کہلائے گا عزیز طلوہ و طالبات اب ہم سب سے پہلے مقررہ مساوی خست کا طریقہ یعنی فکسٹ انسٹالمنٹ میتھرڈ پر روشنی ڈالنا چاہیں گے یہ طریقہ مساوی خست کا طریقہ یعنی ایکول انسٹالمنٹ میتھرڈ یا خط مستقیم کا طریقہ یعنی سٹریٹ لائن میتھرڈ بھی کہلاتا ہے اس طریقے کے تحت ایک اساسے کی میاد زندگی کے دوران ہر سال ایک مقررہ اور مساوی رخم بطور فرسودگی آیت کی جاتی ہے اس طریقے کی خاصیت یہ ہے کہ ہر سال آیت کی جانے والی فرسودگی کی رخم ایکسان ہوتی ہے مثلا آپ کے پاس ایک اساسہ ہے جس کی خیمت ایک لاکھ روپی ہے یا جس کی خیمت دس لاکھ روپی ہے آپ نے یہ تیہ کیا ہے کہ سالانہ دس فرسودگی آیت کریں گے تو ہر سال آپ دس لاکھ روپے پہ دس فرسودگی آیت کریں گے دوسرے سال جب آپ کے اساسے کی خیمت نوت ہزار ہو جاتی ہے تو آپ نوت ہزار پر فرسودگی آیت نہیں کریں گے بلکہ نو لاکھ پر فرسودگی آیت نہیں کریں گے بلکہ دس لاکھ پر فرسودگی آیت کریں گے اس طریقے سے پورے دس سال کے لیے آپ فرسودگی جو آیت کریں گے وہ ہوگی دس ہزار روپیے اگر اساسے کی خیمت ایک لاکھ ہو اور ایک لاکھ روپیے اگر اساسے کی خیمت دس لاکھ روپیے ہو اب ہم دیکھیں گے کسی اساسے کی کارامت زندگی کی میاد کے دوران خلمزت کی جانے والی فرسودگی کا حساب کس طرح لگایا جاتا ہے سب سے پہلے اساسے کی جملہ لاغت اساسے کی جملہ لاغت کا مطلب اساسے کی خیمت خرید اور انسٹالیشن چارجز ہوتے ہیں اس لاغت میں سے اسکریپ کی خیمت کو منہ کیا جائے گا اور اساسے کی نغد لاغت کا پتہ لگایا جائے گا جب آپ کو اساسے کی نغد لاغت معلوم ہوگی تو اس نغد لاغت پر آپ فرسودگی آیت کر سکتے ہیں یہاں ہم ایک مثال پیش کر رہے ہیں مثلا آپ کے پاس ایک مشنری ہے جس کی زندگی دس سال ہے جس کی لاغت ایک لاکھ روپیہ ہے جس کے انسٹالیشن پر آپ نے ایک ہزار روپیہ صرف کیے جس کے اسکریپ کی خیمت ایک ہزار روپیہ ہے اور فرسودگی کی شرع دس فیصد ہے عزیز طلبہ و طالبات کسی اساسے کی کارامت زندگی کی میاد کے دوران خلمزد کی جانے والی فرسودگی کا حساب اس طرح لگایا جا سکتا ہے سب سے پہلے اساسے کی جملہ لاغت اساسے کی جملہ لاغت کا مطلب اساسے کی خیمت خرید اور اس کے تنصیبی اخراجات ہیں اس جملہ لاغت میں سے اسکریپ کی خیمت کو منہ کیا جائے گا تو اساسے کی نخت لاغت آئے گی اساسے کی اس نخت لاغت پر فرسودگی آئیت کی جائے گی یہاں ہم ایک مثال کو پیش کرنا چاہیں گے مثلا آپ کے پاس ایک دائمی اساسہ ہے جس کی زندگی دس سال ہے اس اساسے کی لاغت ایک لاکھ روپیہ ہے اس اساسے کے تنصیبی اخراجات یعنی انسٹالیشن چارجز ایک ہزار روپیہ ہے اس اساسے کو اس کی زندگی کے ختم پر جب آپ فروخت کرنے کے لئے جائیں گے تو آپ کو ایک ہزار روپیہ آئیں گے اس اساسے کے لئے فرسودگی کی جو شرع آپ استعمال کر رہے ہیں وہ دس فیصد ہے یہاں فرسودگی معلوم کرنے کا ایک فارمولا ہے جو مساوی خص کے طریقے کے لئے استعمال ہوتا ہے سالانہ فرسودگی اس طرح معلوم کی جاتی ہے اساسے کی جملہ لاغت سے اس سکریپ کی خیمت کو منہ کیا جائے گا اور اس خیمت کو منہ کرنے کے بعد اس کو تخمینہ کارگر زندگی سے تقسیم کیا جائے گا جو اس طرح ہے آپ کے اساسے کی لاغت ایک لاکھ روپیہ ہے آپ نے تنصیبی اخراجات کے طور پر ایک ہزار روپیہ ادا کیے ہیں یعنی انسٹالیشن چارجس ایک ہزار روپیہ ہے آپ کے سکریپ کی خیمت ایک ہزار روپیہ ہے ایک لاکھ میں ایک ہزار کو جمع کر لیں تو ہوگا ایک لاکھ ایک ہزار روپیہ اس میں سے سکریپ کی خیمت کو منہ کر لیں تو آپ کو اساسے کی اصل لاغت آئے گی ایک لاکھ روپیہ اس ایک لاکھ روپیہ کو اساسے کی زندگی یعنی دس سال سے تقسیم کر دیا جائے تو آپ کو فرسودگی آئے گی دس ہزار روپیہ یہ دس ہزار روپیہ فرسودگی کی خیمت سالانہ ہر سال مساوی طور پر اس اساسے پر آیت کی جاتی ہے اور فرسودگی کا دوسرا فارمولا ہے جملہ اساسے کی لاغت کو فرسودگی کی شرح سے ضرب دیا جائے گا آپ کے اساسے کی لاغت ہے ایک لاکھ روپیہ اس کو دس فیصد سے ضرب دیں تو آپ کو فرسودگی آئے گی دس ہزار روپیہ اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان دو صورتوں میں دو فارمولیس کی مدد سے جو فرسودگی کی خیمت آ رہی ہے وہ ایک ساں ہیں عزیز طلباء و طالبات اب ہم یہاں ایک مشنری اکاؤنٹ کو ڈسکس کرنا چاہیں گے اب آپ اس مشنری کی حساب کاری کے لیے فرسودگی کا جو طریقہ اپنا رہے ہیں وہ مساوی خست کا طریقہ ہے ہر سال سال کے آخر میں آپ فرسودگی آئیت کر رہے ہیں آپ اس کے کریڈٹ سائٹ یعنی دائیں جانب دیکھئے ڈسمبر دو ہزار پانچ میں فرسودگی جو آئیت کی گئی وہ دس ہزار روپیہ ہے ڈسمبر دو ہزار چھے میں بھی دس ہزار روپیہ ہے ڈسمبر دو ہزار سات میں بھی فرسودگی کی رقم دس ہزار روپیہ ہے اس طریقے سے جنوری دو ہزار آٹھ میں آپ کو جو بیلنس بچ رہا ہے وہ ستر ہزار روپیہ ہے عزیز طلبہ و طالبات مساوی خست کے طریقے کے بعد اب ہم گھٹتے ہوئے توازن کا طریقہ دیکھنا چاہیں گے اس طریقے کو ڈمنیشنگ بیلنس میتھرڈ یا ریڈیوسنگ بیلنس میتھرڈ یا ریٹن ڈاؤن ویلیو میتھرڈ بھی کہا جاتا ہے اس طریقے میں فرسودگی کی شرح اگرچہ مخرر و معین رہتی ہے لیکن اس کا حساب اساسے کی گھٹتی ہوئی خدر یعنی ڈمنیشنگ ویلیو پر ہوتا ہے جس کے نتیجے میں آیت کی جانے والی فرسودگی کی رقم سال با سال کم ہوتی رہتی ہے مثلا آپ کے ہاں ایک مشنری ہے جس کی لاغت ہے ایک لاکھ روپیے پہلے سال آپ نے دس فیصد فرسودگی آیت کی اور طریقہ اپنایا کھٹتے ہوئے توازن کا پہلے سال آپ کو فرسودگی آئے گی دس ہزار روپیے اس طریقے سے دوسرے سال مشنری کی خیمت ایک لاکھ سے دس ہزار کو منہ کرے تو نود ہزار ہوگی دوسرے سال آپ کو جب فرسودگی آئے گی وہ نود ہزار کا دس فیصد ہوگی یعنی نو ہزار روپیے اس طریقے سے تیسرے سال اساسے کی خیمت ہوگی ایکیسی ہزار روپیے اور تیسرے سال آپ کو فرسودگی کی جو خیمت آئے گی وہ ایک لاکھ کا دس فیصد نہیں ہوگی بلکہ ایکیسی ہزار کا دس فیصد یعنی آٹھ ہزار ایک سو روپیے عزیز طلبہ و طالبات فرسودگی کی شرعہ معلوم کرنے کا ایک فارمولہ ہے ریز ایکوال ٹو مطلب ہے فرسودگی کی شرعہ ان کا مطلب ہے اساسے کی کارگر زندگی کیپٹل آر کا مطلب ہے سکراب ویلیو سی کا مطلب ہے تاریخی لاغت جو اساسے کی ہوتی ہے عزیز طلبہ و طالبات اب ہم مخررہ خست کا طریقہ اور گھٹتے ہوئے توازن کے طریقوں کے مابین فرق کو جاننا چاہیں گے مخررہ خست کا طریقہ وہ طریقہ ہے جس میں فرسودگی اصل خیمت پر محسوب کی جاتی ہے یعنی اوریجنل کاسٹ پر دوسرا طریقہ ہے گھٹتے ہوئے توازن کا طریقہ اس طریقے میں فرسودگی گھٹتی ہوئی خیمت یعنی بیلنس ڈیمنیشنگ بیلنس پر محسوب کی جاتی ہے مخررہ خست کے طریقے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ فرسودگی کی خست ہر سال وہی رہتی ہے ہر سال ایکسان رہتی ہے گھٹتے ہوئے توازن کے طریقے کی خاصیت یہ ہے کہ فرسودگی کی خست ہر سال گھٹتی رہتی ہے عزیز طلبہ طالبات دوسرے طریقے کے بعد ہم تیسرے طریقے کی طرف اپنا رخ کرنا چاہیں گے تیسرا طریقہ ہے سالیانے کا طریقہ جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں انیوٹی میتھرڈ اس طریقے میں فرسودگی کی رخمت میں سود بھی شامل کر لیا جاتا ہے یہ طریقہ عموماً پٹے پر لی گئی جائدات یعنی لیس پر لی گئی جائدات پر فرسودگی فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ طریقہ دوسرے دائمی اساسوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے بشرت یہ کہ اساسے میں سرمایہ کاری کی گئی رخم پر سود کے نقصان کو حساب میں شامل کرنا تہہ کیا گیا ہے انیوٹی میتھرڈ کی خاصیت یہ ہے کہ انیوٹی میتھرڈ میں فرسودگی کو شمار کرنے کے لیے انیوٹی ٹیبل کی مدد لی جاتی ہے اس کے بعد کا طریقہ ہے فرسودگی فنڈ کا طریقہ اسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ڈپریسیشن فنڈ میتھرڈ اس طریقے کے تحت فرسودگی کے مساوی ایک رخم کاروبار سے نکال لی جاتی ہے اور ایک خاص شرح سود والی باز بیرونی سیکیوریٹیز یعنی تمسکات میں اس کی سرمایہ کاری کی جاتی ہے اساسے کی کارگر زندگی کے اختتام پر ایسے تمسکات یعنی سیکیوریٹیز فروخت کر دیا جاتے ہیں اور اس طرح جو رخمات حاصل ہوتی ہیں ان سے نیا اساسہ بہ آسانی خرید لیا جا سکتا ہے اس کے بعد کا طریقہ ہے انشورنس پالیسی میتھرڈ کہتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات آپ جانتے ہیں کہ بازار میں خیمت کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے نخصان کا اندیشہ لگا رہتا ہے ایسے غیر یقینی حالات پر خوابو پانے کے لیے ایک فرم اساسے کی تبدیلی کے لیے درکار رخم کے لیے جنرل انشورنس کمپنی سے بیما پالیسی لیتی ہے چھٹا طریقہ ہے دوبارہ تائین کا طریقہ اسے ہم ری ویلیویشن میتھرڈ کہتے ہیں یہ طریقہ انونٹری میتھرڈ یا فرسودگی کے لیے انونٹری سسٹم کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اس طریقے پر ایسے اساسوں کی صورت میں عمل درامت کیا جاتا ہے جو مقدار میں بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن خدر و خیمت میں کم ہوتے ہیں جیسا کہ چھوٹے موٹے اوزار یعنی لوس ٹولز بوتلیں بوریں یعنی سیکس پیکیجنگ میٹیریل وغیرہ یہ طریقہ اس وقت بھی اختیار کیا جاتا ہے جبکہ اساسے کی زندگی کا تعین یقینی طور پر نہیں کیا جا سکتا مثلا مویشی وغیرہ ساتھوہ طریقہ ہے انہتاد پذیری کا طریقہ جسے ہم ڈپلیشن میتھرڈ کہتے ہیں انہتاد پذیری کا طریقہ پروڈکٹیو آؤٹپوٹ میتھرڈ کے نام سے بھی مشہور ہے کیونکہ اس طریقے کے تحت سالانہ فرسودگی کی رخم کا انحصار سال کے دوران پیداوار یعنی آؤٹپوٹ پر منحصر ہے یہ طریقہ بتدریج گھٹنے والے اساسوں جیسے مادنی کانے مائنز کیوریز یعنی کھلی میدانی کانے تیل کے کوئیں وغیرہ کے معاملے میں فرسودگی مہیا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں دستیاب ہونے والی جملہ امکانی پیداوار کے بارے میں ماخول حد تک صحیح تخمینہ ممکن ہوتا ہے آٹھوہ طریقہ ہے مشین شرع گھنٹے کا طریقہ اسے ہم کہتے ہیں مشین آور ریٹ میتھرڈ یہ طریقہ فی گھنٹے خدمت کے طریقے یعنی سرویس آور میتھرڈ کے طور پر بھی مشہور و معروف ہے اس طریقے کے تحت مشین کی کارگر زندہی کا تخمینہ گھنٹوں کی استعلاح میں کیا جاتا ہے عزیز طلبہ طالبات آج کے لیکچر میں ہم نے فرسودگی کی تعریف فرسودگی کے مخاصد فرسودگی کے ازباب فرسودگی پر اثر انداز ہونے والے عوامل فرسودگی ریکارٹ کرنے کے طریقے فرسودگی فرام کرنے کے طریقے وغیرہ پر تفصیلی نوٹ پیش کی ہے آئندہ لیکچر تک کے لیے ہم آپ سے اجادت چاہتے ہیں شکریہ موسیقی موسیقی